علیمہ خان صاحبہ اسلام علیکم علیمہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ اچھا میں پتہ کیا یہ بڑا جو کیسی ہیں اب بڑا سوال ہے نا یہ بڑا سپیشل سوال ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ سے کسی نے پوچھا ہے اتنے دیر سے کہ نہیں پوچھا اس طرح ٹی وی سکرین پر کہ you have been لہور اسلام آباد لہور اسلام آباد دیل کے اندر عدالت میں صبح سے لے کر شام تک مطلب اتنی حمد ہے آپ کی اتنی حمد ہے آپ کی میں تو کہتا ہوں میں تو حیران ہوں اور مجھے بڑا ہمیں ایزا سپورٹر آف عمران خان اور تمام جانے ہمیں آپ پر بہت زیادہ فخر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کریں تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں مزاتے خود اللہ کا شکر ہے میرے خیال میں جب عمران خان کہتے ہیں کہ قوز اتنا بڑا ہو اور جب آپ سوچیں کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے اگر قوز کے لیے لڑ سکتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہم تو بڑے آرام میں ہیں کیونکہ زیادہ وقت ابھی تو اسلام آباد میں ہی گزر رہے ہیں کیونکہ ہم ہماری یہاں بھی رہائش ہے تو ہمارا زیادہ وقت اب اسلام آباد میں ہی ہے کیونکہ پچھلے کافی ہفتوں سے تو روز جیل میں گزرتا ہے اگر کوئی پوچھتے ہیں آپ کدھر تھے سارا دن ہم جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ کوٹ جیل میں لگتا ہے اور چھے دن آج کل انہوں نے بڑی جلدی کی بھی تھی کوئی ان کی ڈیڈ لائن تھی جس کو انہوں نے پورا کرنا تھا تو سارا دن جیل میں ہی تھا لیکن جب آپ عمران خان کی حمد دیکھیں تو وہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے ان کی حمد دیکھ کر پھر ہم بھی اسے کم حمد تو نہیں رکھ سکتے بڑی بات ہے بہت زیادہ حمد کی بات ہے اور اب میں اگر آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ ہیں جو آ کر ہمیں جیل سے باہر بتاتی رہی ہیں کہ جی عمران خان کو اس طرح کی سزا دینا چاہتے ہیں عمران خان کو یہ ولی سزا دے دیں گے یہاں کچھ ایسا ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کو لائف دیکھ رہی تھی تو اگر تھوڑا سے اس کو آپ سمپ کر سکیں کہ یہ پورا جو کیس ہے اور باقی جو کیسز ہیں وہ کس طرح سے عدالتوں میں چل رہی ہیں کیسے موقع فرہم کیا جا رہے ہیں how is خان صاحب handling all of this دیکھیں عمران خان ہے تو میرے خیال میں پچھلے سال ہی بتا دیا تھا کہ یہ انہوں نے کوئی جو سکرپٹ لکھی تھی یہ تو اس کے مطابق کی چل رہے تھے اور میرے خیال میں کافی احمقانہ سکرپٹ ہے اگر انہوں نے کوئی سکرپٹ پلائن کی تھی تو میں کہہ میں یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالی کی بھی سکرپٹ ہے جو ہم سب کو اس میں یقین رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے تو کوشش کی کہ یہ ایک جو جو بھی کیسز چلائے تھے اگر ان کو اور کچھ نہیں ملا تو اتنی احمقانہ کیس کرنا میرے خیال میں انہوں نے اپنے ساتھ ہی زیادت دیکھئے عمران خان کے ساتھ کیا زیادت دیکھے عمران خان تو چپ کر کے جیل میں بیٹھے اور جو بھی جیل کے اصول ہیں اس کو بھی فالو کر رہے ہیں وہ کوئی چیز ایکسٹرہ انہوں نے کبھی مانگی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اصول توڑتے ہیں اور ان کو ایک وہ جس کو چکی کہتے ہیں جو قیدیوں کے لئے ہوتے ہیں وہ میں پھر سب کو بتاتی ہوں کہ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جو کمرہ میرے پاس ہے جس کے اندر میں رہے خیال میں ایک بیستر ہوگا اور ایک تھوڑی سی ساتھ جگہ ہے کہ کتابیں زیادہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ضرور بات کرتے ہیں جب سیل کی بات کریں کہ یہ سوچو کہ اس میں اتنے ہی سیل کے اندر چھے چھے لوگ انہوں نے بھرے ہوئے کتنا ظلم ہیں تو وہ جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ اوپر نہ دیکھو ایک کلاس اور بی کلاس نہ دیکھو وہ یہ سوچتے ہیں کہ باقی قیدی کیسے رہ رہے ہیں تو آپ اگر ان کی حمد دیکھیں یا ان کی باتیں سنیں جیل میں اور جو جیل میں گیا ہے جو کوٹ میں گیا ہے صحافیوں کو تو آپ کو پتہ نا کہ بچارے جو آتے ہیں اگر وہ بات بھی کر دیں امران خان کی ڈسکرپشن بھی دے دیں شاید نوکری سے باہر ہو جائیں گے تو بات نہیں کر سکتے تو ہم ہی آکے بتا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں یا آپ کہیں گے باعث ہیں بھائی کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو اس طرح کر رہی ہیں اگر میں بات کروں آپ کو اتنا یقین آنے ہی نہیں ہے لیکن وہ امران خان تو ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے ان کو صحت دے وہ ہم سب کے لئے اسپریشن ہے جیل میں بھی اور جو بھی ان کے لئے وہ جب آتے ہیں اندر چل کر تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ آپ حیران کیوں ہوتے ہو وہ حیران ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے خوش جیسے کوئی پدا نہیں اپنے سٹنگ روم میں آ رہے ہیں اور وہ بڑے رام سے چل کے آتے ہیں اور ہستے ہوئے آتے ہیں سب سے باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جیل میں ہے تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہو وہ ہم لگتا ہے کہ ان کے مہمان ہیں اور وہ اپنے گھر میں ریسیو کر رہے ہیں جب آن بھی ہمارے ساتھ سلام ہے کہ جب آن ایک بات کرتے ہیں کہ جیل میں ہوں یہ میرے لئے عبادت ہے تو مطلب اتنا زیادہ جیسے ایک پورے ملک کے لوگوں کی کیر کرنا اور یہ بیسکلی ہے تو پاکستانیوں کے لئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستانیوں کو جسے کیا ایک پیغام آج دینا چاہتی ہے کہ ایک ڈسرپوائنٹمنٹ تو ہے ضرور صحیح ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ مایوس نہ ہو ایک تھوڑا سا جھٹکا تو لگتا ہے کہ اتنے عظیم لیڈر کو یہ کیا جا رہا ہے تو ان کو آپ کیا کہیں گی کہ کیا ان کا ردعمل ہونا چاہیے کیا ایکشن آئٹم ہونا چاہیے دیکھیں پہلے میرے کہ میں بران خان کی جن کو جن کو سزا ہوئی ہے پہلے ان کی بات کر لینی چاہیے کیونکہ میں وہاں پہ نہیں تھی کیونکہ ہم تو ہائی کورٹ میں کھڑے تھے ہم اپیل کر رہے تھے ہم پیٹیشنز لوئیس کے ساتھ ہم گئے تھے پیٹیشن ڈالنے کے لیے کہ ہمارے لوئیس کے ساتھ جو کل اور پرسوں کیا گیا وہ مطلب سیٹیڈے اور منڈے کو وہ تو ایک بزاتے خود ایک بہت بڑا تجربہ تھا ہمیں تب شوق پہ شوق پہ رہا تھا ہمیں شوق پہ رہا تھا اور سب سے زیادہ ریلیکسڈ اب میں ایک بتاؤں کہ عمران خان وہاں پہ کیا کر رہے تھے اس وقت جب کیس چل رہا تھا لیکن یہ اتنی چیز کے باوجود پہلے عمران خان کا پوچھ لیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا اور سب نے ڈسکرائب کیا ہوا کہ ہماری میں جب جیل پہنچی ہوں تو انہوں نے بھی کہا وہ خود بھی عمران خان بڑے اعتماد سے بیٹھے تھے ایسے لگ رہا تھا جب ان کو سنٹنس ہوئی ہے کہ عمران خان کی شکل پہ یہ تھا جیسے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اب یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی میچ جیت گئے یا وہ کوئی بازی جیت گئے ہیں یہ کیا چیز ہمیں بھی ہم بھی ان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ بھائی ہیں ہم تو ہمیشہ سے ہمارے بڑے بھائی ہیں لیکن ہم ان کو ہمیشہ سے ہی دیکھتے تھے پرک طریقے سے کیونکہ ہم بہنے ہیں تو ہم تو بالکل بائس ٹھونگے ہمیں تو ہمیشہ سے وہ انسپریشن ہوتے تھے چھوٹے ہوتے سے لیکن جو ان کی شکل پہ جو ایکسپریشن بتا رہے ہیں سارے وہ ان کی سکر پہ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ کس چیز کی کامیابی ہے ان کی وہ جیل میں دس سال آپ کو سزا مل جائے تو وہ جب میں نے پوچھا جا کر تو انہوں نے کہا اچھا میں سمجھتا پندرہ سال کی تو کم سے کم ہونی چاہیے اور ہس رہتے ہیں اب وہ آگے سے جو کہہ رہے ہیں کہ آگے میں پندرہ سال میں سمجھتا پندرہ سال ہوگی کہتے ہیں میں اٹھ کے گیا تھا یہ سوچ کے کہ پندرہ سال کہہ رہے ہیں پتہ چلا صرف دس سال ہے اگر وہ اس قسم کی بات کریں تو آپ مجھے بتائیں آپ اور میں بیٹھ کے روئے پہلے آپ ان سے پوچھیں وہ کیوں سمجھ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب انہوں نے اس بچارے نظام کا انہوں نے خود کچھ نہیں کیا لیکن جو بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے صرف جیل میں بیٹھ کر آپ کا جو پورا نظام ہے اس کو انہوں نے خود ہی جو نظام خود تھا اس نے اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کپڑے اتار اتار کے بس کچھ نہیں چھوڑا یہی ہوا نا اب جو حرکتیں کل ہوئی ہیں جو حرکتیں آج ہوئی ہیں وہ ایک اتنا بڑا مزاک بن گئے کہ آپ اس کو سیریز ہی کیسے لے سکتے ہیں جو انہوں نے تماشے خود کی ہیں بچارے عدالت میں پہلے وہ انسٹرکشن لینے جاتے ہیں باہر پھر وہ باپس آتے ہیں کہ وہاں فون کوئی نہیں ہے ایک چلی ایک سٹیٹمنٹ آیا خان صاحب کی طرف سے کہ یہ اگر جج ہنڈیڈ میٹر کی ریس میں بھاگتے ہیں تو گوڑ لے کے آتے ہیں جیسے ہی ڈیسیجن دیا وہ بھاگے ہیں لیکن ڈیسیجن سے پہلے بھی وہ بیچ میں بھی کہیں جاتے ہیں پھر وہ باپس آتے ہیں اچھا وہ ویسے یہ بات درست ہے کہ ان کے یہاں پر کوئی ہیڈ فون ٹائپ لگا ہوگا اور وہ جو خان صاحب نے وہ کارنل صاحب عمران بول رہا ہوگا ہے میری بھوز نے کیمرہ لگا ہوئے نا ہی سب کیمرہ لگا ہوئے ادھو ادھو بھی کیمرے لگے ہوں گے مائکس بھی لگے ہوئے میں تو یہی تو کہہ رہی ہوں سارے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کس کے دشمن کس کے ہیں ہم ساری باتیں ہماری سن لو ہم کہتے ہیں سن لو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ جاتے ہیں ہم چھپا کے سے رہے ہیں اور ہماری کو چھپانے کے لیے تو جو سن رہے مائک سن لیں یا گاڑیاں فالو کر لیں اس کی تھوڑی دیر کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے آپ نے جیل سے باہر نکلی نا جس وقت سنائے گی تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو پریشان نظر آ رہی ہوں میں تو بالکل پریشان نہیں ہوں آپ نے یہ والی بات کی اور میں ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اور میں آپ کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا اور وہ تمام چیزیں ہیں تو جس طرح جبران نے بات کی اسی کو میں ذرا اسی سلسل میں آپ سے بات کروں گا دکھ ہے کوئی کسی چیز کا کے مطلب ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے دے دی آپ پروں وہ بھائی ہیں میں ایز اپاکستانی بھی اگر بات کروں ٹھیک آپ کی باعث ضرور ہوگی ایز اپا بھائی دیکھیں جو وہ چیز اچیف کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے سبق کے لیے ہے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ کر تو ہمارے لیے رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ان کا ابجیکٹیوز پہلے کلیر ہو جانے چاہیے ہیں کہ ان کے ابجیکٹیوز کیا ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس نظام کو سمجھ کے آپ اس کی اصلاح کے لیے سب مل کے کام کریں اگر آپ ہم نے اس کو اصلاح نہ کی تو آپ عمران خان اپنے آپ کو ایک اگزامپل بنا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے جو کسی کو دل چاہے تو جیل میں ڈال دے دو سو کیسز کر دے اور وہ یہ آفر آئے کہ ہم ایک دن کے اندر کیسز ختم ہو جائیں گے یہ کیسز بنتے بھی چلو غلط ہیں لیکن ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں ایک دن کے اندر تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ہم سب نے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اگزامپل بنا کے ہمیں ایک قسم کا لیسن سکھانے کی کوشش کی ہے اگر ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اپنے نظام کی پہلے ہمیں بھی تو تیار ہونا چاہیے اسے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک اگزامپل دیا ہے اپنی قربانی دیا ہے تو ہمیں اس سے اور میند کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سیکھ لیں تو یہ ان کی کیا کامیابی ہوگی کہ ہمیں اپنا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا بالکل اچھا میں نے ایک سوشل میڈیا پر بھی ایکشن دیکھا اور میں آپ سب کو بڑی دات دیتا ہوں بکوز آپ جو سب ہیں اتنے خوصلے سے آئیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مطلب سب ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ الیکشن کا بائیکارڈ کر دو اور کچھ نہیں اس سے ہمارا دل بھڑ گیا ہے ہم جا رہے ہیں لیکن جس طرح سے آپ لوگوں نے لیڈ کیا ہے جیسے ایک میسیجنگ اور یہ جو ایک سچ کی بات آپ کرتے ہیں اور ایک حوصلے کی بات کرتے ہیں سب کا یہی ایک گول ہے کہ اگر ہم نہیں جا رہے تھے نا آٹھ کو ووٹ کرنے تو اب جائیں گے کیونکہ اب اب تو یہ پرسنل ہو گیا انہوں نے ہمارے لیڈر کو سزا دے دی ہے اتنی دس سال کی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ قوم کا جو رد عمل ہے مطلب اتنا مچور رد عمل یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ یہی تو امران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے اگر میں اگر کریڈٹ دینا جاؤں اگر آپ کہنا کہ آپ کو کس چیز پر فخر ہے اپنے بھائی پر کس چیز پر فخر ہے کہ جو اس نے ہم سب کی تربیت کر دیا ہے میں کہہ ہم اپنے آپ کو بھی انکلوٹ کریں گے عمر کا تقاضہ ہو بھی پھر بھی ان کی بہت بڑی کانٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جیسے کہتے ہیں آپ کی ٹریننگ کر دیا ہے سب سے پہلے تو کہتے ہیں جو کہتے ہیں شعور دیا ہے شعور کس چیز کا دیا ہے یہ دیا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ یہ جو آپ کا بھوٹ ہے یہی تو آپ کی پاور ہے پاکستان کی پاور نیچے ہونی چاہیے اوپر نہیں ہونی چاہیے یہ ڈیموکرسی کا بیسک فنڈیمنٹلز ہیں کہ آپ کی جو پاور ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے ہم باتیں تو ہم نے بڑی زبانی کلامی کی ہیں اب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ٹی وی پہ بھی آکے بڑی بڑی ڈیموکرسی اور یہ وہ اصل میں تو جو ووٹر ہے اور اب جو میں کہتی ہوں جو کمال کا شعور ہے اس وقت پاکستان میں بچے بچے کو انہوں نے ٹرین کر دیا ہے کہ یہ ٹریننگ جو عمران خان نے رضانہ دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا مستقبل ہے اور وہ مستقبل اس ووٹ میں ہے آپ اپنے نمائندے چنو اور پھر ان کا حساب لو یہ نہیں ہے کہ اوپر کا انتظار کرو اوپر سے کوئی نیچے کوئی اوپر سے نیچے کبھی رحم نہیں ہوتا رحم نہیں ملے گا آپ یہ سوچے اوپر تو پھر مافیاز بن جاتی ہیں انہوں نے ٹریننگ ہمیں دے دیا سب کو کہ اوپر اگر آپ سوچتے ہو کہ اوپر سے کوئی کوئی منو سلوہ گرے گا جیسے ہم آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں یا کوئی اوپر جو لیڈر کا لفظ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہے جو آکے سب کچھ کسی بس ہاتھ کرے گا ایسے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسے تو نہیں ہونا ہم نے امیریکہ میں ہو وہاں پہ ایک کوئی گورنر یا کوئی ان کی غلطی کرتا ہے وہ خود ہی چھوڑ کے کیوں چلا جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگلے دن اس کا جو ووٹر ہے نا اس نے اس کا حساب لینا شروع کر دینا کہ میں نے تمہیں ووٹ دے کیا اس لیے نہیں بھیجا تھا تو پاکستان میں ما شاء اللہ میرے خیال میں ٹریننگ بڑی اچھی ہوگی ہے اور اب جو ووٹر ہے وہ بڑا اس کو اتنا شعور ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ آرٹ تاریخ ہمارا فوکس ہونا چاہیے یہ بتانے کی اگر ضرورت بھی نہیں میرے خیال میں پڑھی کیونکہ لوگوں کو خود ہی سمجھ آگئے کہ ہم آرٹ تاریخ کو ووٹ دینا ہمارے اوپر اب ایک قسم کا فرض ہو گیا ہے کہ ہمیں جا کے اپنا ووٹ دینا ہے اور پاور ہم نے چھیننی ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا بلہ چھناتا جب تو لوگ یہ سب سمجھ رہتے ہیں کہ بس آپ ڈسپوائنٹڈ ہو جائیں گے سارے پاکستانی تو ان کو ابھی تک یہ سٹیڈیز میں آ رہا ہے یہ کوئی سرویز ہو رہے ہیں جسے ان کو لگ رہا ہے کہ بلہ چھنے کے باوجود اتنے سارے سمبلز ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی جیت جائے گا اس لئے یہ سب کچھ جلدی میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا جلدی تو فیصلہ آنا ہی نہیں تھا ابھی تو شاہ محمود کا یہ اتنی اچانک سے پھرتی کا کیا کوئی ہے میرے خیال میں اگر آپ ہم سڑک پہ بھی چلے جائیں کہیں پہ بھی جو میں پھر سے وہی کہوں گی جو شہور ہے وہ ہے لوگوں کے پاس اب ان کو اپنی پاور سمجھ آ گئی ہے اور آپ تو وہ کینڈیڈیٹ بلکہ جو آج کل زیادہ مشکل یہ پڑی بھی ہے لوگ کمپلین کرتے ہیں ہمارا فون بھر جاتے کینڈیڈیٹ کدھر ہے میرا کینڈیڈیٹ کی جان تو لوگوں نے نکالی بھی ہے وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کہاں سے جواب دیں گے کینڈیڈیٹ کدھر ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کینڈیڈیٹ نظر کیوں نہیں آیا جو حساب کتاب اس وقت لوگ لے رہے ہیں نا تو کینڈیڈیٹ کو بھی اتیاد کرنی پڑے گی کہ یہ وہ دن نہیں ہے کہ آپ سب پاور میں آ گیا ایک لفظ پاور کا بھی استعمال ہوتا ہے اب وہ لوگ ہیں جو حساب لیں گی کہ تم نے کیا کیا ہمارے مل کے لیے اور یہ جارے بہت زبردست چیز ہے کینڈیڈیٹ پر نا سب سے خوبصورت بات جو مجھے سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ سب لوگ کینڈیڈیٹ کا پوچھ رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی لسٹ میں نہیں ہے میرے بھائی کا تو نام ہی نہیں ہے پورے 860 لوگوں میں اچھا وہ نا اتنی زیادہ دل کو وہ بات جا کر لگی تھی ہم جیسے لوگوں کو ہمارا تو سپرہیرو ہے امران خان ہم تو بچپن سے امران خان کو وہ ترطابہ دیکھ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ وہ ایسی بات تھی جب آپ نے کہا نا کہ میرا بھائی کہاں پر ہے میرا تو بھائی ہے بھی نہیں تو ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کا شفیق باپ ہے جو اس پوری لسٹ میں موجود نہیں ہے لیکن اس نے جو ایک شعور اس قوم کو دے دی ہے ایک تو وہ ہے مگر میرا سوال یہاں پر جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ دوستو کیسز جب دل کرے تو آپ بنا دیں اور جب دل کرے تو آپ اس کو ختم کرنے کوئی قانون نہیں ہے اور یہ وہ اور تمام جنے علیمہ خان صاحبہ آگے راستہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں ہم اسنانباز ہائی کورٹ جاتے ہیں وہاں پر تو ملتب ایک اور کیس جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھ لیا تیرا جنوری کا جس طرح سے فیصلہ بونڈا قسم کا دیا گیا تو اس پورے اس پر امید کہاں پر ہے کیا عدالتوں سے کوئی امید ہم لگا سکتے ہیں کچھ ہے کہ ہم یہاں سے انصاف ملتا ہے میں ایک چیز ابھی آپ کا وہ جواب دے دوں پہلے کہ جب آپ نے بات کی کینڈیڈیٹس کی ایک اسی سے واضح ایکچلی میں جو واضح کرنا چاہ رہی تھی جو چیز میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی ہمارا تھوڑی سی پرانی سوچ ہے کہ ایک دفعہ ٹکٹ ملے گا پھر ہم الیکشن جیتیں گے پھر ہم پاور میں آ جائیں گے ایک پاور کی جو ہے نا چیز ان کو سب کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ ٹکٹ بہت 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 ایک ذمہ داری ہے آپ کے پاس اور ایک بہت 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 رسپونسبلیٹی ہے جس کے اندر آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کا اپنے ہلکے کا خیال رکھنا ہے جو ایک ڈیموکرائٹک سسٹم ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاور کے لیے یا اس سے آپ بہت بڑے لیڈر بن جائیں گے آپ عمران خان کو اگزامپل کے طور پر دیکھ لیں ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن ان کو کیوں نہیں ضرورت کیونکہ آپ کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ اس کو خود آپ کے لیے بولے گی عمران خان نے جو کانٹریبیوٹ کیا وہ اسی وجہ سے آپ ان کو پیچان رہے ہیں پیچان ایک عوضے سے نہیں آتی عوضے سے تو بہت بڑی ذمہ باری پڑ جاتی آپ کے اوپر اس سے لوگوں کے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹس جن کو الیکٹ کرتے ہیں ان سے حساب لینا چاہیے اور جو کیسز کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی چیز تبدیلی لانے والی ہے وہ عمران خان نے تو بنائی تحریک انصاف کی اگر ہمیں پہلے نہیں سمجھ آئی بیس پچیس سال تو اب ستائی سٹائی سال میں ہمیں یہ سمجھ آگئی ہے کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا اور آج عمران خان اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا کہ آپ مجھے دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ایکس پرائیم منسٹر ہوں ایک ایکس فورن منسٹر جیل میں بیٹھے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کا عدالتی نظام اپنے آپ کو کریکشن نہیں کرے گا اور ذمہ داری پوری نہیں اٹھائے گا اگر میں ججز کو کہوں کیا میں کہوں گی آپ اپنی جو اہد کر کے آئے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دیں گے جب آپ اپنا اہد پورا نہیں کرتے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ اس عوضے پہ ان کو فائز ہونا چاہیے کہ نہیں کون فیصلہ کرے گا کہ وہ جو جج دلاور عمران خان کے ساتھ جو پہلے کر کے کیا تھا اور جو انہوں نے کیا ہے کل اور آج میں یہ آپ کا خیال ہے ان کے پاس ان کی اکاؤنٹوبلیٹی کسی کی نہیں ہونی چاہیے کیا یہ عوضے ایسے ہیں ذمہ داری کے لیے ہیں یا پاور کے لیے ہیں یہی تو ہم نے پاکستان میں شعور پیدا کرنا اور عمران خان نے چپ کر کے جیل میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ صرف جیل میں بیٹھے ہیں پچھتے چھ مہینے سے ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھے میں خوش آتے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور آ کے ہمیں کبھی آیتوں کا بتاتے ہیں آج کتاب کی بات کرتے ہیں اور جب کل ٹینشن والا ٹائم تھا پینک لگائی ڈان اخوار تھا ہم کے ہاتھ میں وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گیا میں نے کسی کو کہا ابھی میں پس کیمرہ ہوتا میں پیچھے سے تصویر کہیں تھی جج بیٹھے ہیں امران خان وہاں بیٹھ کے اکبار کھول کے پڑھ رہے ہیں تو اب وہ میں کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا اگر میں ان سے پرمیشن لے لی دی کہ ایک تصویر کھینچنے دو وہ آرام سے وہ ریلیکس کر رہے ہیں باقی لائر بھی در بھاگے پھر رہے ہیں وہاں پہ پرابلمز ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ نا وہ سنی نہیں رہے تھے وہ جرائی نہیں کرنے دے رہے تھے اور وہ امران خان اکبار کھول کے بیٹھ گئے کہتے ہیں آپ کیا سننا ہے اس کو میچ فکسٹ ہے سنو میچ فکسٹ ہے اکبار کھول کے رام سے بیٹھ گئے تو اب ان کو دیکھ کے تو ہم سوچ رہے ہیں ہم سارے تکلیف تو ہو رہی ہے دیکھنے میں جب ان کو دیکھتے ہیں پھر ہم بھی رام سے بیٹھ جاتے ہیں یہ ریلیکس کر رہے ہیں تو اب انہی سے انہی کی جو ان کی جو کہتے ہیں کہ وہ انسپریشن ہے ہم سب کے لیے اور آپ جو آکے پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پھر ہم بھی تھوڑا سا ریلاکس فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ بہن ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ میسیج صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں بہت آپ جب آتے ہیں کہتے ہیں تو بڑا ایک حوصلہ کو ملتا ہے تو آپ نے نا میں آپ کو بتا دوں آپ کو ایک مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ جو ماسٹر ٹریننگ کان ساپ دے رہے نا اس کی اپا گریدویشن آپ نے کر لیے کیونکہ you are basically just like him these days so thank you for giving us the confidence لیکن ہمارے مام باپ نے ایک چیز سکھائی تھی دو تین چیزیں میں پھر سے بتا دیتی ہوں سارے مام باپ کے لیے کیونکہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ مام باپ بھی دیتے ہیں نا تو انہوں نے میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے عزت زلت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان سے کبھی نہ ڈرنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہو عزت زلت ریز کے لیے آپ دعا کرو اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں تو آپ کو کہتے ہیں اور امران خان اس نے باری باری ریپیٹ کرتے ہیں پہلے آپ اپنی تو آزادی لے لو نا اگر آپ ہمارا پوچھ لیں میرا بھانجا جیل میں ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بچارہ سات آٹھ مہینے کے بعد اس کو رہا کیا گیا تھوڑے دن پہلے ہمارے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں اب میں کس وہ ہم نے اپنے وہ ڈرائیور کو بتائے میری بہن نے کہا مت ان کی فکر کرو پیچھے ہمارے کتنی گاڑیاں یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے کہی یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں ہماری لوگ ہیں کوئی میں کوئی کوئی انڈیا میں تو نہیں پھر رہی نا ہم کیوں اپنے لوگوں سے ڈریں وہ اگر ساتھ پھر رہے ہیں تو میری بہنگے دی ہماری حفاظت کے لیے دیکھو دو گاڑیاں ہماری کچھ نہیں ہوتا مطلب یہ آپ سب نے ملکے دیتی ہے کیونکہ اب تو بس یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ایک طرح سے نکلے نا سنڈے کو بھی نکلے یہ ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا اب جب نکلیں گے فیبری ایٹھ کو تو ایک مجھے لگتا ہے پکنک ہوگا لوگ جا کے اپنا جو بھی ان کے ساتھ نائن صافیہ بھی ہیں وہ اس کا بدنا لیں گے دیکھیں ہم جن اداروں سے ڈرتے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے اپنے رشتہ آ رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ آئے سا ہے اس سے ڈرنا چاہیے میں بالکل غلط ہے جب لوگ مجرم پیشہ ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی ہوں گے تو آپ کو آپ کو ان سے ایک کنسان ہونا چاہیے لیکن آپ سارے لوگوں کو ایک سانچے میں نہیں ڈال سکتے اپنے اداروں کو سانچوں میں نہیں ڈالے کئی لوگ مجبوری ہوتی ہے ان کے بچے ہیں کئی لوگ ہمیں پولیس والے بھی کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بے روزگار ہو گئے تو کیا کریں گے تو ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ دشمن ہے ہاں جو ایک ایلمنٹ ہے جو پاور کے لیے یا یہ جو کرپشن کے لیے اب ان کے خلاف تو ساری دنیا میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ہمیں کس نے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ تو چیز ایکسیپٹیبل ہونی نہیں چاہیے اب ایک جو اب ایک جو اب بھی آج ایک وہ ڈپورٹر پوچھتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں او جی یہ تو وہی وہ جو ایک پر پرائیم منسٹر پر کہا ہاں اس پہ مجھے غصہ چڑھا تھا میں کہا میری بات سنو ایک انسان اس کو دس سال کی سزگید اس لیے مل رہی ہے آپ یہ سوچو یہ پاکستان کے انصاف کا کہتے ہیں نظام کے اس سے بڑا میں کہہ میں مو پہ تھپڑ نہیں ہوگا کیا ہے ایک آدمی جس نے آپ کے میرے پیسے کا ڈاکہ ڈال کے سارا میرا پیسہ اٹھا کے لندن میں لے گیا اور پتہ نہیں اور دنیا کے کن حصوں میں لے کر گئے ہیں اس کو میں باعزت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے میں ہم کتنے بغیرت ہیں ہم پاکستانی کتنے بغیرت ہیں اس کو وی آئی پی پروٹوکال دے کے جج کے سامنے پیش کر کے سلوٹ کر کے ساری پولیس اس کو جو وہاں وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کو پروٹوکال دی سلوٹ کیا ایک دن میں اپنے کیسے سے اس کو وہ لانڈری کر کے باہر نکال دیا امران خان نے کیا کیا امران خان نے تو اپنے لوگوں کو یہ جا کے بتایا کہ یہ آپ کا ووٹ چوری کرنے لگے ہیں یہی بتایا تھا نا کہ جو آپ کو دھمکی جو آئی تھی وہ جو ڈانلل لون نے باجوا کو پیغام بھیجا تھا وہ یہی تھا اس کی گورنمنٹ گرہ دو تو کس کا ووٹ چوری ہو رہا تھا لوگوں کا اس نے کیونکہ ان کے لوگوں کو جا کے بتا رہی ہے تمہارا ووٹ چوری ہو رہا ہے اس کو تم نے دس سال کی سزا دے دی تو ووٹ چوری ہونے پہ ان کو انفارم کرنے پہ دس سال کی سزا اور اگر میرے سارے پیسے لوٹ کے چلا جائے اس کو میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں پاکستان کو اپنا بھی ہمیں بھی تو اپنا سوچنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ ہمارا نظام ہمیں قبول ہے نہیں قبول مجھے تو نہیں قبول میرے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے میرے بھانجے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے میرے بیٹے کی انہوں نے بزنس ریپ آپ کروا دی کہ اس کے کوئی کنسٹرکشن اس کے ساتھ نہیں کر سکتا ہم ہمیں قبول اگر ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہماری بھی اس کا اگر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اپنے بھائی ہمارا کر اگر ہم اس کی بھائی کا خدمت کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں تو پاکستان کی ہماری انڈریٹ یہی کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے اور اگر کوئی چیز کی قربانی دینی پڑے امران خان تو بہت دفعہ کہہ چکا ہے کیا مفت کا تو کچھ نہیں آنا ہمیں کوئی قربانی تو دینی پڑے گی تو اس میں کیا ہو گیا کہ قربانی دے دی اپنا ہی ملک ہے اپنی اگلی نسلوں کے لیے ہم کر رہے ہیں نا تو اس میں لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے کیا چیز آج بچا رہے ہیں تھوڑے سے پیسے بچا لیں گے آج آپ کو پتہ ہے کل جا ایک لڑکے نے کہ وہ جو ایک جو انہوں نے لائر کھڑا کیا تھا میں کہا میں اس کا نام حضرت یوسف ہے یا حضرت یونس ہے اس لائر کا نام ہی یہی تھا تو وہ اس نے پشتوں میں کوئی بات کی بیریسٹر چیئرمن گوھر سے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا ہم جنگلے کے اندر کھڑے تھے وہ چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر ایک وہ ہمیں گنے تھے سارے ہم پندرہ لوگ تھے شاہ محمود کی بیٹی گوھر بانو میرین قریشی میری بہن ڈاکٹر عزمہ میں شاہ محمود کھڑے تھے تھوڑی بعد عمران خان بھی آگے وہ دربے کے اندر لائرز بھی کھڑے تھے بیریسٹر چیئرمن گوھر بھی کھڑے تھے میں نے مر کے دیکھا تو مجھے خود بھی تنی ہزی آئی میں نے کہا تو آگے جو دوسری طرف کمرے میں بیٹھے تھے یہ سائفر والے ذلکر نین کی دالت میں کہتے ہیں جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دربے میں اتنے زیادہ لوگ نظر آئے تو وہ بھی ہس رہے تھے ہم بھی ہس رہے تھے وہ بات ہے کہ ہم یہاں پر اتنا سیریس کیس کو لے رہے ہیں لوگ کیسے کہ ہم یہاں پر ہس رہے ہیں یہ وہ حمد ہے جو لوگوں کو ملتی ہے آگے سے جاج حماعظات کبھی ہمیں ڈان دیتا تھا کبھی ہمیں ڈان رہ کے تھا اب وہ جو لڑکا تھا اس نے جب کہا نا کہ اس کو پشتوں میں کہا کہ دیکھیں میری میرے اوپر نہ کریں جو دیفنس وہ بچارے وہ جو دو بچارے لڑکے جن کو قربان کیا تھا انہوں نے دیفنس بنا کر وہ ایک لڑکا کہتا ہے میں کہے یہ کیا کہہ رہا تھا کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میری نوکری کا سوال ہے تو میں نے کیا کہا میں نے کہا یہاں ان کو پندرہ سال کی شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو سزا ہو جائے گی آپ کو نوکری کی فکر پڑی بھی ہے تو اوپر سے جج نے میرے اوپر شون مچا دے جج آگے سے کہتا ہے آپ نے اس کو دھمکی دے دی اب میں آگے سے وہ ایک کافی وہ ایک قسم کا چڑیا گھاری تھا تو ہم چڑیا گھار کی وہ پنجرے میں تھے نا تو میں نے ان کو اب میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جی یہ ہمارا آپ نے ہمارے لئے پوائنٹ کیا میں اس کو گھن دھمکی کیسے دے اپنے ڈیفنس جو انہوں نے ہمارے لئے انہوں نے سٹیٹ نے پوائنٹ کیا ہے تو یہ تو نہیں مطلب باری باری جج کہا یہ سٹیٹ پیسے دے رہی ہے اس کے میں نے کہا کہ سٹیٹ پیسے دے رہی ہے پوائنٹڈ تو ہمارے لئے میں کیوں نہیں کہہ سکتی اس کو تو ہمیں بھی جڑکیاں پڑھ رہی تھی شاہ محمود بولتے تھے ان کو بھی پڑھ جاتی تھی ساروں کو جڑکیاں پڑھ رہی تھی جج صاحب اتنی جلدی میں تھے این میں عمران خان نے تو جیسے کہا کہ بھئی اگر یہ ہی ہونے فکس میچ تو اب تو میں انہوں نے اجازت لے کے سلمان سبدر سے لے کر چلے گئے ہم بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جانا شروع گئے کیوں وہاں پہ تو لگ رہا تھا کہ کوئی فاسٹ وہ کیا تھا فاسٹ فارورڈ کیا ہوا تھا تیز سپیڈ میں جا رہا تھا سارا کچھ اور ایک بندہ بٹھاتے تھے یاد رکھیں عمران خان نے کیا کہا تھا میں آج ابھی عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا تھا آپ پوچھیں نا ہم میں جب آ کے میسیج دیتی ہوں میں ان سے پوچھ کے آتی ہوں ایک ایکسٹرا بات نہیں کرتی جب میں ان کا پیغام دیتی ہوں تو ان کے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں ریاض کرنے پڑتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ایکزیکلی بتاؤں اور آج انہوں نے یہ کہا تھا اگر ہمیں کروس اگزامینیشن کرنے دیتے ہیں انبیسیڈر کی تو ہم نے صرف دو سوال ان سے پوچھنے تھے اور دو سوال یہ تھے پہلا سوال آیا کبھی آپ کو ایسا پیغام جس کا سائفر آپ نے پاکستان بھیجا آپ کو کبھی یہ ایسا پیغام ملے زندگی میں انہوں نے کہنا تھا یقینا نہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سائفر پیغام جو سائفر کے ذریعے گیا ہے یہ پیغام کس کو بھیجا گیا ہے اور اس کو جواب دینا تھا جنرل باجوا کو یہ دو سوال تھے اب انہوں نے کہا ان دو سوالوں کی وجہ سے انہوں نے کروس اگزامینیشن بٹنس کی نہیں ہونے دی اب آپ اسی سے سمجھ لیں یہ دو تھے ڈانرلو نے کس کو بھیجا جنرل باجوا آپ کاغذ ڈھونتے پھر رہے ہیں مجھے تب ہی تک سمجھ نہیں ہے کس قسم کا کوٹ ہے کاغذ ڈھون رہے ہیں وہ کہتے ہیں کاغذ کے در گیا امران خان کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹھا لیا کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ ملٹری والے ہوتے ہیں ایسے ان کے ساتھ ذمہ داری نہیں تھی لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ ڈانرلو کو بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے جو پیغام بھیجا تھا آپ کو پتہ ہے یہ امریکن لوگ کے خلاف ہے اور یہ انٹرنیشنل لوگ کے بھی خلاف ہے اور ہم کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریں ہمارے ملک کے ساتھ اتنا جو حال ہوئے پچھلے دو سال میں کیوں نہیں ہم سوال اٹھا سکتے ہمیں جرد نہیں کرنی چاہیے ہمیں ڈرنا کس چیز سے چاہیے ہمارا حق ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں اور کئی لوگ میرے سے ایک اور سوال پوچھتے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ جی آپ نے کسی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کو کانٹیکٹ کی ہے ہیومن رائٹس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں کہ ہم امریکہ میں نہیں پہلے میں پہلے بات کرلو پہلے آپ مجھے بتائیں میں امریکہ اور یورپ جاؤں ہیومن رائٹس آرگنیزیشن کے پاس کہ ہم چوبیس کروڑ لوگ سوئے پڑھیں اور آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں اچھا لگتا ہے اپنے گھر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا اپنے گھر کی کوئی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں اگلی چیز آپ امریکہ میں بیٹھیں آپ آسٹریلیا میں بیٹھیں آپ لوگوں کو بھی تو اپنی کوئی سیلف اسٹیم کیا خیال کرنا چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ میرا جو ملک ہے جس کے لیے مجھے تنی تکلیف ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہو کہ جو غور ہے میرے ملک میں یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہماری خواتین کے ساتھ ہماری بچوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ کے جا رہے ہیں آپ صرف یہ کریں کہ کیونکہ اب آپ امریکن سٹیزن ہیں آپ کہیں ہمارا امریکن ہو کر آپ بات کریں کیونکہ آپ کا امریکن پاسپورٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ان کو بین کیا جائے ان کو ویزے کینسل کر دیں آپ یقین کریں پراکستان کے میں آپ کو گیرنٹی کرتی ہوں پچاس فیصو تو پروبلمز ہمارے اس ویزے کینسلیشن پر ہی حل ہو جائیں گے اس نے بھی دلاور کدھر کیا تھا پہلا جیسی اس نے سینٹس کی پہلا ایک ہوں جہاز پہ تھا جہاز پہ چٹھ کے کدھر گیا لنڈن لنڈن میں سہریں کرتا ہے چھ مینے انہوں نے سوچا کہ چیزیں جب دب جائیں گی تو واپس آ کے پھر جج لگا دیں گے کسی اور کے ساتھ ظلم کر لینا تو آپ ویزے کینسل کر دیں آپ ڈیمانڈ کریں اپنے ملکوں میں اگر اوورسیز پاکستانی سن رہے ہیں ایک تو آپ کے اندر اتحاد بڑا ضروری ہے آپ جرا کلیکٹیو پاور اپنی سمجھیں آپ کلیکٹیو آواز کی بیلیو سمجھیں آپ امریکہ میں بیٹھیں کینیڈا میں بیٹھیں آسٹریلیا میں بیٹھیں آپ یوکے میں بیٹھیں آپ پیٹیشنز کرنا شروع کریں اپنے فورن آفیس کو آپ پیٹیشن کریں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو کینسل کریں ان لوگوں کے ویزے جو ہمارے ملک میں ظلم کر کے پاکستان میں ظلم کر کے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے جس سے آپ آواز اٹھائیں گے چار ویزے کینسل ہوگے یقین کریں پاکستان میں امن آ جائے گا کوئی ہمیں باہر بھاگے گا کہیوں کی بیگمات کے گرین کارڈ بھی واپس لیں تھوڑے سے نا تو وہ بھی حضر ہوئی ہیں سرے ایک اور چیز کہہ دو اور اگر انہوں نے جانا ہے کینیا چلے جائیں اچھا میں ایک چیز دکھا آپ نے بات کی کہ کتنا ظلم ہوئے پاکستان کے ساتھ تو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا تھا اور پی ٹی ایم نے کیا کیا اور اب یہ پی ٹی ایم ٹو لانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اگر پڑھ رہی ہیں تو دیکھیں ڈالر ون سیونٹی سکھ سے ٹو ایٹی پی ٹول ون فیفٹی سے ٹو نائنٹی ٹو اور یہ سارے کے سارے یہ روز مہرہ کی چیزیں ہیں مطلب اتنی مہنگائی اتنا ظلم ہوئے تو مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بہت ووٹ دینے گلیں گے انشاءاللہ آرٹ کو آپ کا ویو پوائنٹ اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آرٹ کو کیا ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بہت بسم ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا لیکن آپ بتائیں دیکھیں جو چیز اتنی حد پار ہوگی پہلے لوگوں کو جب جو نائنٹھ میہ کا جو فالس فلائگ آپریشن تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا خوف اور شاک تھا میرے خیال میں پہلے تو جو کہتے ہیں نا فوج کے اندر شاک نو تھا اور شاک کر کے اس کے بعد خوف آیا اس کے بعد ڈپریشن آئی یہ سارا سائیکل ہے سائیکولوجی سے پوچھیں وہ بھی بتا دیں گے لیکن اس کے بعد جو چیز اب آئی ہے چھ مینے کے بعد وہ غصہ ہے آپ اتنی دیر یہ جو برداشت کی ہے اور ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا ظلم ظلم جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں ٹوٹ توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں سے بھتہ لے رہے ہیں میں دیکھیں کہ آپ نے پولیس والوں کو بھی بچاروں کو بھتے پہ لگا دی ہے آپ نے ہر قسم کی آپ اس وقت پاکستان میں سنیں گے کہ بھتے مانگ رہے ہیں لوگوں سے ایکسٹوشن ہو رہی ہے یہ اس قسم کا نظام کیسے سسٹینبل ہے تو آبیسی لوگوں نے یہ بڑی میں کہتا ہوں باشعور پاکستانی ہمیں بڑا فقر کرنا چاہیے اپنے پاکستانیوں پہ کہ انہوں نے یہ سوچ ہے کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کو استعمال کر کے ہم نے ایسا ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں اگلا اپنا مستقبل کیسا چاہیے تو جب اتنا باشعور لوگ ہو جائیں تو میرے خیال میں اس کا نتائج وہ ہی ہوں گے جو لوگ چاہیں گے یہ نہیں فرق پڑتا وہ کیا آپ میرے سے یہ نہ پوچھیں کہ کیا چاہیں گے یاد رکھیں وہ وہ نہیں چاہتے جو ان کے ساتھ پیچھے ہوتا آیا ہے وہ نظام نہیں چاہتے جب آپ نے ایک ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا لیکن ایک ہے جو کہتے ہیں جو یہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ جو پرانا نظام ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں ایک بہت بڑی جوان نسل کھڑی ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ سوچ ہے کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اگلا فیوچر ہمارے جیسے ذرا عمر جن کی زیادہ ہے وہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے جو جوان نسل ہے جن کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے وہ ڈیفنیٹی نکلیں گے میرے خیال میں ان سب کو نکلنے چاہیے ان کو اپنے پولنگ سٹیشنز کو مین کرنا چاہیے میں کہتی ہوں خواتین نکلیں گے ان کے بچے نکلیں گے اپنے پولنگ سٹیشنز کو یہ خود گارڈ کریں گے یہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ہے یہ عوام کا ووٹ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے آپ یہ بھی نہ سوچیں پی ٹی آئی کا آپ یہ سوچیں ان کا ووٹ ہے یہ جا کے مین کریں گے پولنگ سٹیشنز یہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنا کون لوگ چاہیے ہیں اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کینڈیڈیٹ نہیں پتا آپ عمران خان صاحب کے فیس بک پیج پہ جائیں میسج پہ کلک کریں اپنا ہلکا نمبر دالیں اور آپ کو فوراں سے تین چیزیں ملیں گی ایک کینڈیڈیٹ کا نام کینڈیڈیٹ کا سیمبل اور پھر ایک ووٹس ایپ گروپ کا لنک آئے گا تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ وہ ووٹس ایپ چینل کا تو آپ کا نمبر ریویل نہیں ہوگا ایڈمن کو نہ ہی آپ کو ایڈمن کا نمبر دیکھے گا تو یہ ویڈی سیکیور میتھڈ ہے اور پھر جو جو ہلکے کی نیوز ہوگی جیسے کوئی کورنر میٹنگ ہو رہی ہوگی کوئی دور تو دور ہو رہا ہوگا یا کوئی جلسہ ہو رہا ہوگا ریلی ہو رہی ہوگی یا پھر پولنگ ایجنٹس کے ٹریننگ ہو رہی ہوگی کچھ ہوگا وہ آپ کو ہلکے کے انفرمیشن مل جائے گی تو یہ ایک چیز ہے انہوں نے ہماری ویب سیٹ تو بلوک کر دی تھی یہ فیس بک کو بلوک شاید نہیں کر سکتے بکاوز فیس بک تو یہ آپ ضرور کریں اور ہمیں یہاں پر ریکرڈ نمبر آف کوئیڈز آ رہی ہیں اور الحمدلاللہ لوگوں کو انفرمیشن مل رہی ہے تو اسی طرح انفرمیشن لیتے رہے اور اپنی فیمیلیز وغیرہ کوئی بتائیں اچھا میں یہاں آئیٹ کرنا چاہتی ہوں دیکھیں میں تو فیس بک پہ نہیں ہوں اور ہمارے جیسے بہت لوگوں کے گاؤں میں سب جگہ پہ جو نہیں ہیں یہاں اگر میں مشورہ دے دوں جو ینگسٹرز ہیں جو فیس بک پہ اور ان چیزوں پہ یا انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں ان کو ضرور آپ گائیڈ کیا کریں کہ وہ جو اپنے گھر کے اور اپنے ہمسائے میں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی جا کے گائیڈ کر دیں کیونکہ جو فیس بک پہ نہیں ہوگا یا جن کے پاس انٹرنیٹ ہوگا جو لٹرٹ نہیں ہوں گے ان کو کون گائیڈ کرے گا جو ہمارے یوتھ ہے ان کو کسی پارٹی میں پارٹی کا اودا نہیں ہونے کی ضرورت وہ اپنے انٹرنیٹ کو نالج کو باقیوں تک پہنچا کے ان کو بھی گائیڈ کر دیں کہ کیسے آپ کا جو آپ نے فیسیلیٹی اس وقت اکیٹ کے وہ کیسے استعمال کریں بلکل بلکل بیری گوز سیجیشن انشاءاللہ ضرور ہم کہیں گے بہت زیادہ لوگوں کے کچھ سوال اس طرح کے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے عمران خان صاحب آپ تمام بہنوں سے بڑی ہیں پہلا تو یہ سوال ہے ان کا میری بہن روبینا خان سب سے بڑی ہیں پھر عمران ہے چھوٹے ہیں عمران خان کا انفلونس از برادر آن سسٹرز بہنوں پر بچپن سے لے کر وہ ایک کیسا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائی میرا خیال میں ایک کیسے ہماری بہن بڑی تھی وہ سب سے وہ سب سے بڑی ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشن میں رہی ہیں اور وہ ساری زندگی وار زونز میں رہی ہیں اور وہ گورنمنٹ ری سٹرکچرنگ کرتی رہی ہیں اگر بوزنیا گئیں یا وہ پولیٹیکل آنیلس تھیں وہ اراک میں تھیں موزمبیک میں تھیں تو وہ تو اس انٹرنیشنل فورم پہ ان کا اپنا رول ہے اور وہ ان کی ماشاءاللہ وہ کافی اس طرح ان کی جو رول ہے وہ کافی انٹرلیکچول تھا امران خان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا تھا میرے خیال میں اس کو یہی ساری زندگی سوچتا ہوں کہ بہنیں بہت زیادہ ہیں بھائی نہیں ہیں یہ ہی ہم سوچ سکتے ہیں لیکن کیونکہ اب ہم بھی جو میری جو میری سے چھوٹی بہن ہے وہ سرجن ہے اور میں نے بھی ایم بیئے کر کے اپنی بزنس کی اور شاکت خانم میں اور امران کے ساتھ ہم نے کافی ساتھ دیا ہے نمل تو اس وقت میں نے یہ سوچا ہوئے کہ ہم ساری اپنی امران خان کی وزن کو ہم پالو کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو یہ جو وزن وہ دیتے ہیں وہ بہت بڑی ان کی سوچ بہت آگے تک ہوتی ہے is it like always like this ماندہ ویسا سے ہم ساتھ وہ ہمیں بہت وہ current management ان سے زیادہ جب وہ دور کا سوچتے ہیں آپ کو مجھے تو جیسے نمل کی جب انہوں نے وزن بنائی تھی اور ہم ساتھ لگے لیکن ٹھیک ہے یونیورسٹی بندی نولیچ سٹی کہتے تھے لیکن لتنی دیر لگی سمجھنے میں کم سے کم مجھے چھ سات سال لگے سمجھنے میں کہ ایکشلی وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے تو اگر ہم کئی دفعہ اب انہوں نے جو وزن دیکھی آپ جو کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی اب یہ یاد رکھیں جب وہ انصاف کی بات کرتے تھے اور corruption کی بات کرتے تھے لوگ ان کا مزاق بڑاتے تھے مجھے یاد ہے یہ ٹی وی پہ روز کہہ کے مار کے لوگ مزاق بڑاتے تھے یہ کیا انصاف کی باتیں کرتے تھے اور corruption ایک چھوٹا سا ایشو ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جب وہ شوکت خانہ بنانا جاتے تھے لوگ ان کا مزاق بڑاتے تھے جب knowledge city کی بات کر رہی تو ان کا مزاق بڑایا ہے مزاق ہی بڑاتے نہیں یہ کیا بات کر رہے یا کون پاکستان knowledge ہم نے باہر سے اپنی پاکستانی آپ جیسے بیٹھے میں ہمیں آپ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو پاکستان لے آئیں گے نا وہ knowledge ہے ہماری تو وہ اتنی دور دیکھتے ہیں لیکن صبر کرتے ہیں وہ mind نہیں کرتے ہیں ان کا مزاق اڑا رہے ہو جو مرضی کرو وہ لگے رہتے ہیں انہوں نے کبھی ہمیں برا لگ جاتا تھا اگر لوگ ان کو کچھ کہتے تھے لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا وہ اتنے فوکسٹ ہوتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے اوپر اپنی ویجن کے اوپر اپنی مشن کے اوپر ویسے وقت نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کے علاوہ کرپشن اس مولک میں کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے شاید یہ ویسے وقت نے ثابت بھی کر دیا اپس کی بات ہے جو میرا ایک اور پرسنل کوسٹن ہے اس پر عمران خان صاحب اپنی والدہ کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور ہم ان کے چہرہ دیکھتے ہیں ہم بچپن سے عمران خان کو دیکھ رہے ہیں تو ہم عمران خان کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں ہم جو لوگ ہیں ہم عمران خان کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں ہمارا وہ لیڈر تو ہے لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں خان صاحب خان صاحب جب والدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک مختلف تاثرات ہوتے ہیں تو ماں کا لڑلا زیادہ کون تھا بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے چاروں پانچوں میں سے کہ عمران خان واقعی تھی اور وہ رشتہ کیا تھا عمران خان کا with the mother دیکھیں وہ ایک تو ایک ہی بھائی تھا ہمارا لیکن ہم نے کبھی اپنے والدین کو نہیں دیکھا تھا کہ کبھی فرق کریں یا کوئی ہمارے گھر میں ایسی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھی اس لئے اگر آپ دیکھیں گے نہ ہی ہمارے باپ کوئی اتنا میں یہ یہاں پہ کہنا نہیں چاہی لیکن کبھی انہوں نے پریشرائز نہیں کیا تھا کہ آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے یا کیا نہیں کرنی میری بھین ایک دفعہ کمزور ہوگی میڈیکل جب وہاں میڈیسن کر رہی تھی تو میری والدہ کہتی ہے اگر تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھانا یا اگر تم کمزور ہو جاتے تو پڑھائی چھوڑ دو تو وہ اتنا کوئی اتنا نہ پریشرائز کرتے تھے اس چیز کے لیے یا کس کے خلاف لیکن چاہتے تھے کہ پڑھ لیں تو لیکن امران کا جو میری والدہ کا ان کا پتہ ہے کیا شوق ہوتا تھا کہ میرا بیٹا لکھتا بہت اچھا ہے اور یہ پویٹری لکھے گا یا یہ رائٹر بنے گا تو اس کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ دس گیارہ سال کا تب بھی کتاب لکھتا تھا آج لوگ پوچھتے یہ آرٹیکلز لکھتے تھا ہماری کوئی فیملی کی میکزین تھی ہمارے ایک قزن نے بنائی بھی تھی زبان پاک کی اس میں بھی یہ لگ جاتا تھا تو میری بہت خوش ہوتی تھی اس کی رائٹنگ سے اور ڈیفنیٹلی اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ بانڈنگ تھی اور ہماری ایج گروپ بہن بھائیوں کا 24 سے 34 تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوئے تو ان کا لوس عمران خان نے تو بہت محسوس کیا تھا لیکن ان کی شکر ہے کہ مان باپ کی تربیت رہ گئی مان باپ تو بین چلے گئے لیکن ان کی تربیت رہ گئی اس لیے ہم ان کو ابھی تک کوٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں سارے مان باپ کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ تربیت میں ضرور فوکس کرنا چاہیے اپنے بچوں پر اور عمران کی تو بہت ساک بانڈنگ تھی ماری والدہ کے ساتھ ساری جبران ہم آپ سب کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نا ایک بڑا زبردست خاندان ہے صرف عمران خان نہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کی تو اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو یا باقیوں کو ہم اس کو وہ کر سکیں ویلیو سسٹم بیشک ویلیو سسٹم چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑ کے میرے خیال میں ایک تربیت بن دی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم گیارہ بارہ سال کے تھے تو ہمارے والد نے ہمارے بینک اکاؤنٹ کھول کے کہا اب میں نے یہ پیسے بہت زیادہ پیسے تھے دوہزار روپے ڈال دیے اور میں نے کہا اب اس میں سے زکاة دو میں نے کہا اب اس میں سے اور اس سے تکلیف دے چیز نہیں تھی پیسے دینا نکال کے ابھی تو ہم پیسے ملے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ کتنا تکلیف دے تھا انہوں نے پہلے پیسے ڈالے اب اس میں سے نکال کے دو اور وہ اس کی تکلیف بھی مجھے یاد ہے کہ حوصلہ ہی نہیں تھا کہ آپ پیسے نکال کے کسی کو دے دو تو وہ تربیت جو ہے نا جو چھوٹی چھوٹی چیز جو value system جس کو کہتے ہیں دینا سکھایا میرے والدین دونوں charity کا بہت کام کرتے تھے اور دونوں families کی میرے جو چچا تھے وہ ہی کہتے ہیں نا یہ نہیں بتایا تھا کہ ہماری مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے نانا کی گاڑی کونسی تھی ان کے پاس گاڑی تھی کوئی سو سال پہلے تب بھی ان کے پاس گاڑیاں تھی یہ نہیں بتایا کہ گاڑی کونسی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ میرے نانا نے پہلا women's girls college کھولا تھا جلندر میں ٹھیک ہے پھر یہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے جو چچا تھے انہوں نے tb association کے president تھے کہ ان کو tb ہو گئی تھی تو انہوں نے وہ بنایا تھا اور میرے والد کونسی charity کے board کے اوپر ہوتے تھے rehabilitation center کے board پہ تھے تو جو اور میری والدہ نے کونسا organization بنائی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میری جو خالہ تھی girl guides commissioner تھی تو یہ والی باتیں اگر ہم اس میں pride لے سکتے ہیں ہم یہ تو نہیں بتا رہے کہ گاڑی کا size کتنا بڑا تھا یا آپ کے گھر میں گھر کا size کتنا بڑا تھا یہ تو نہیں بتا رہے کہ rolls royce باہر کھڑی تھی ٹھیک ہے یا گھڑی رولیکس تھی یہ تو نہیں میں نے آپ کو گن کے بتایا تو میرے پاس تو یہ سارا کچھ precedence ہیں اگر آپ ان چیزوں پر فخر کریں گے دینے میں اور اس میں pride لیں گے تو آپ کے اگلے بچے بھی یہی کریں گے تربیت یہی ہوتی ہے اگر آج مقابلہ لگا دیں کہ گاڑی کا size کتنا بڑا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں آج کل مقابلہ لگا ہوا ہے کہ سب سے بڑا land owner کونسا ہوگا اب وہ مقابلہ اوپر دیکھنا شروع کر دیں تو پھر اس کی وہ سب سے خطرناک آپ کا دین بھی کہتا ہے کہ وہ کتنی خطرناک چیزیں وہ ایسا کوئے ہیں کہ وہ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ چیزوں کے اوپر یہ تربیت ہے دینا سیکھیں بس علیمہ خان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت عدام وقت دیا میری بڑی خواہش ہے کہ ایک اور نشست ہم آپ کے صحت کریں کسی اچھے حالات میں کسی اچھے وقت میں علی ایک ویڈیو مجھے دکھانے ہیں ساری آپ نے دکھانے تو میں نے ایک بات کرنی ہے نہیں آپ پہ کر لیں میں جب تک وہ لوڈ کروں میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ شجر سایدار ہیں اس قوم کے اوپر اس قوم کے شفیق باپ ہیں آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم دور عمران میں جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حوصلہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ استقامت جواب کر رہی ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کے تو بھائی ہیں آپ جو کر رہی ہیں بلکل اپنے بھائی کے لیکن ہم پھر بھی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ اس قوم کے لیڈر کو اس قوم کے شفیق باپ کی بہت دا حفاظت کریں